اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی نئی دعاوں کی جانکاری لے کر آتے رہے تو دوستو آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت ہی اہم ہونے والی ہیں بہت خاص ہونے والی ہیں اس لئے آپ سے درخواست ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آپ آخر تک پورا دیکھیں اور ہماری ویڈیو میں بتائیوی باتوں کو پورے دھیان سے سنیں دوستو آپ کو ہم بتاتے چلیں بینگن آپ سبی کے گھر میں بنتا ہوگا لیکن گھر کے کچھ صدد سے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بینگن بلکل بھی پسند نہیں ہوتا لے ہی کچھ لوگوں کو بینگن کھانے میں اچھا نہ لگتا ہو ہماری ماں بہنوں کو بینگن بنانے میں اور کھانے میں اچھا نہ لگتا ہو وہ مو بناتے ہوں مو چڑاتے ہوں ان کا مو بنگڑ جاتا ہو تو آپ کو اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینگن کے آپ گن سنیں اور پائیں بینگن سے فائدہ اپنے جسم کی ہر بیماری سے چھٹکارہ پانے میں بینگن سے مدد لیں دوستو بتاتے چلیں کہ بینگن ایک وہ مشہور سبزی ہے نیا بھر میں سالن کے طور پر آلو کی طرح بنتی ہے آلو، اروی اور گوشت کے ساتھ میں بھی اس کو پکایا جاتا ہے دوستو آپ کو ہم بتاتے چلیں بینگن کئی پرکار کے ہوتے ہیں چکل میں دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک لمبا اور گول مگر ناموں کے حساب سے بھی آپ کو بتاتے چلیں جاپانی بینگن، چائنیز بینگن، گرافٹی بینگن، بیانکا بینگن، ٹینگو بینگن، سینٹانا بینگن، تھائی بینگن دوستو آپ کو ہم بتاتے چلیں بینگن ایک ایسی سبزی ہے جو آدمی کے لیے مریض کے لیے ہر طرح سے فائدہ مند ہوتی ہے مگر کچھ مزاج کے لوگوں کے لیے نقصاندہ بھی ہوتی ہے بینگن کے اندر فاس فورس، فولاد، ویٹامین اے، ویٹامین بی، ویٹامین سی موجود ہوتے ہیں اور اس کا مزاج خوشک اور گرم ہوتا ہے دوستو بینگن بھوک کھولتا ہے مادہ کو تقویت دیتا ہے قبض کشا ہے مادہ میں گیس اور تبخیر ہو اس کو بھی ختم کرنے میں بینگن فائدہ مند ہے اور لابکاری ہے بینگن کا برتا کھانا زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہے کیونکہ اس کا چھلکہ اتار دینے سے کم تکلیف ہوتی ہے بلگمی مزاج والوں کے لیے بینگن کا سالن زیادہ مفید گزہ ہے کیونکہ بینگن بلگم کا دشمن ہوتا ہے اور بینگن کے کھانے سے بلگم ختم ہو جاتی ہے بینگن کھانے سے ڈائیبیٹیز میں بھی فائدہ ہوتا ہے ہر دیک کے لیے بھی لابکاری ہے یاد داشت کو بڑھانے میں بینگن بہت زیادہ مددگار ہے دمرپان چھوڑنے میں بینگن مدد کرتا ہے پاچن شکتی کو بڑھاتا ہے اور بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے بینگن کا سرگس کر بواسیر کے مسوں پر ملیں تو یہ بہت فائدہ دیتا ہے اور بواسیر کے مسے کو ختم کر دیتا ہے بینگن کے سرے اور چھلکے لے کر انہیں دھوپ میں خوش کر لیں پھر انہیں کوئلوں پر ڈال کر بواسیر کے مسوں کو دھونی دیں چند روزی عمل کرنے سے بواسیر کے مسے دور ہو جائیں گے اور مریض کو آرام ہوگا اگر بینگن کو جلا کر اس کی راک شہد میں ملا کر بواسیر کے مسوں پر مل لیا جائے تب بھی بواسیر کے مریض کو شفا ہوگی اور بواسیر کے مسے خوشک ہو کر جھڑ جائیں گے دوستو اگر بینگن کو گوشت کے ساتھ ملا کر پکایا جائے یا اسے کھانے کے بعد انار یا سر کا استعمال کیا جائے تو اس کی خوشکی اور گرمی اثر انداز نہیں ہوتی دوستو بینگن مجموعی حالت میں ایک مفید ترکاری ہے بینگن روی الگزا ہے مگر پیشاب آور ہے فلو میں بیر اور سبزیوں میں بینگن کا کناکارہ کہا جاتا ہے بینگن اور مسور کی خصوصیت یقصہ ہے کہ یہ وحشت پیدا کرتے ہیں اور پیشاب کو کھولتے ہیں پیشاب لاتے ہیں بینگن پورے ساتھ ابھی سبز حالت میں ہو تو اسے میں بہت سے لونگ چوبوک دیں اور جب یہ بینگن پک جائے تو اسے توڑ لیں اور گھی میں تل کر اس طریقے سے آپ کام میں لیں کہ آپ مرض کے لیے قوت مردان میں بہت زیادہ اس کا تلاتیار ہوگا فائدہ مند ہوگا پٹھوں کو مضبوطی دے گا بے پناہ طاقت دے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں بینگن سے کون کون سی بیماریوں میں پریز کیا جائے یا کس کس طریقے سے آدمی پریز کریں کس مرض کے لوگ اس کا استعمال نہ کریں دوستو بتاتے چلیں بینگن کے اندر بہنسبت اس میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ اس کے اندر بغیر مسارے کے استعمال کرنے میں بہت ہی زیادہ نقصاندہ ہے دوستو بینگن کے لیے آپ یہ بھی جان لیں کہ کس مرض کے لوگ یا کس مزاج کے لوگ بینگن کا استعمال نہ کریں سنیں پہلی بات یہ بینگن کھون کو خراب کرتا ہے بینگن کے زیادہ کھانے سے منی ختم ہوتی ہے منی یعنی ویریا ختم ہو جاتا ہے مگر بلگا بھی مزاج والوں کے لیے ایسا نہیں ہے انہیں ہر حال میں فائدہ دے گا بینگن یہ ہے جن لوگوں کے لیے نین کماتی ہے نقصاندائق ہے بواسیر کی شکایت ہو جسم میں خشکی ہو وہ بینگن کا ہرگز استعمال نہ کریں بینگن کا استعمال کھانے میں بواسیر والے لوگ نہ کریں بلکہ آپ اس کا استعمال لیپ اور مالش کے لیے دونی کے لیے کر سکتے ہیں اور بخار میں کوئی بھی بخار ہو ہر قسم کے بخار میں بینگن استعمال نہ کریں دوستو یاد رکھیں بینگن کا مزاج گرم ہوتا ہے اور اسے گھی اور مرچ مسالوں کے بغیر استعمال نہ کریں تو دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہماری دوسری ویڈیوز آپ کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ان کا لنک مل جائے گا آپ وہاں جا کر دوسری سبزیوں کی اور ترکاریوں کی جانکاری لے سکتے ہیں تو دوستو ہمیں اجازت دیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری کے ساتھ دوستو ہماری ویڈیو کا گرابی تک آپ نے لائک اور شیئر نہیں کیا ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ہمارے قاسم شفا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ